بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ڈیر ویورز اگر آپ نے اوورال پاکستان سے پنجاب اندرز میں جڈی سپای یعنی سولجر کا آپ نے تحرین تھیان یعنی ریٹن ٹیسٹ دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں تقریباً 35 یعنی 35 قیشن ڈسکس کے جا رہے ہیں اور سارے پاس پیپر رپیٹڈ ایکسپیرینس قیشن ہے تو اس ویڈیو میں فل تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہونے جارے ہیں کافی ایمپورٹن ہر ایک قیشن بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے تو ویڈیو کا اب قیدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک ہے خطبہ علاباد کب دیا گیا تھا تو اس کا جو رائٹنسر بندہ 1930 یعنی 1930 یعنی 1930 میں خطبہ علاباد دیا گیا تھا کس نے دیا تھا علامہ محمد اقبال نے تو علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شائر بھی ہیں اور علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا 1922 یعنی 1922 میں علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر دو ہے تہذیب اخلاق جو رسالہ تھا وہ کون شائع کرتا تھا تو اس کا جو رائٹنسر بنتا ہے سرسید آمد خان سرسید آمد خان تہذیب اخلاق جو رسالہ تھا وہ شائع کرتا تھا تو سرسید آمد خان کے بارے میں اور بھی آپ لوگ کچھ چیزیں پتہ ہونے چاہیے جیسا کہ سرسید آمد خان پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو سترہ میں اٹھارہ سو سترہ میں سرسید آمد خان پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں سرسید آمد خان نے وفات پائی پیدا ہوئے اٹھارہ سترہ میں وفات پائی اٹھارہ سو اٹھانوے میں تو سرسید آمد خان ایک جاج تھے اور ایک مصنف بھی تھے اور جاج بھی تھے اور انہوں نے کافی سکولوں کی بنیاد رکھی سرسید عامد خان نے تو اس میں اگر بات کریں تو اٹھارہ سو ستا سٹھ میں اٹھارہ سو ستا سٹھ میں اردو ہنی ترازہ ہوا یہ بھی ان سے منصوب ہے اور اگر بات کریں اٹھارہ سو چھاسی میں محمدان ایڈوکیشن کارنفرنس اٹھی اٹھارہ سو چھاسی میں تو سوال نمبر تین ہے سند تاز مویدہ کب ہوا تو اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے نائنٹین ستمبر نائنٹین سکسٹی یعنی انیس ستمبر انیس ستمبر انسل ساٹھ میں سند تاز مویدہ ہوا تھا یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا دریاؤں کے بارے میں معاملہ تھا اور یہ کس نے مویدہ کروایا تھا تو یہ ورلڈ بینک نے یہ مویدہ ورلڈ بینک نے کروایا تھا انسل ساٹھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر چار ہے پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی مویدہ کا کیا نام ہے اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی معاہدہ کیا گیا ہے سی پیک تو سوال نمبر جو پانچ ہے سابق فاتہ میں کتنی ایجنسیاں شامل تھیں تو سابق فاتہ میں سات ایجنسیاں شامل تھیں لیکن اب یہ کے پی کے میں زم ہو چکا یا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پچیسویں یعنی ٹونٹی فائیو ترمیم کے تحت پچیسویں ترمیم کے تحت یہ کے پی کے میں زم ہو چکا ہے تو سوال نمبر چھے ہے سرکاری خطوط کمپیوٹر میں کس پروگرام میں بنائے جاتے ہیں جو سرکاری خطوط ہوتے ہیں یا لیٹر ہوتے ہیں وہ ایم ایس ورڈ یعنی مایکرو سوفٹ ورڈ میں خطوط یہ بنائے جاتے ہیں تو سوال نمبر ساتھ ہے فتح مکہ کب ہوئی تو فتح مکہ ہوا تھا آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا تھا آٹھ ہجری کو تو اگر بات کریں دو ہجری کو غزوہ بدر ہوا نماز بھی فرض دو ہجری کو ہوئی زکاة بھی فرض دو ہجری کو ہوئی روزہ بھی فرض دو ہجری کو ہوا اور تین ہجری کو غزوہ اہد ہوا تین ہجری کو غزوہ اہد ہوا اور چار ہجری کو شراب کو حرام کرا دیا گیا اور پانچ ہجری کو غزوہ خندق یا غزوہ احضاب پانچ ہجری کو ہوا چھے ہجری کو صلح دیبیہ ہوا ساتھ ہجری کو غزوہ خیبر ہوا اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا اور جنگ موتا ہوئی آٹھ ہجری میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر آٹھ ہے ایک بائٹ میں کتنی بٹس ہوتی ہیں تو ایک بائٹ میں آٹھ بٹس ہوتی ہیں ایک بائٹ میں آٹھ بٹس ہوتی ہیں یا آپ نے یاد رکھنا ہے اگر بات کریں ایک جو بٹ ہے وہ کس کے ایکوال ہوتی ہے تو ایک جو بٹ ہے وہ ایکوال ہوتی ہے ایک اور ایک اور زیرو یعنی زیرو اور ایک یا ایک اور زیرو یہ مطلب ہے کہ اس کے ایکوال ہوتی ہے ایک بٹ تو ایک بائٹ میں آٹھ بٹس ہوتی ہیں یا آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر نو ہے کس آئینی ترمیم کے احتحت جو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے تو اس کا جو رائی ٹرانسر بنتا اٹھارویں ترمیم اٹھارویں جو اٹھارویں ترمیم کے تحت جو زیادہ اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے گئے ہیں تو سوال نمبر دس ہے پاکستان کا جو پہلا نوبل انام کس کو ملا پاکستان کا جو پہلا نوبل انام وہ پروفیسر عبدالسلام کو ملا فزیکس سبجیکٹ میں ملا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پروفیسر عبدالسلام کو فزیکس کے مضمون میں اور کب ملا نائنٹین سیونٹی نائن نائنٹین سیونٹی نائن کو ملا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا نوازی میں ملا نائنٹین سیونٹی نائن میں پروفیسر عبدالسلام کو فزیکس مضمون میں تو سوال نمبر گیارہ ہے کمپیٹر میں کس پروگرام میں جو ڈیٹا کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایم ایس ورڈ یعنی مایکروسوفٹ ایکسل میں یا مایکروسوفٹ ایکسل میں ڈیٹا کا جتنا بھی ڈیٹا انٹری کا کام ہوتا ہے وہ ایم ایس ایکسل میں ہی ہوتا ہے تو سوال نمبر بارہ ہے اقوام متحدہ کے ممبر مالک کی تعداد کیا ہے تو اس کا جو رائٹ نصر بنتا ہے وان نائنٹی تھی یعنی ایک سو تیرانوی ہے اقوام متحدہ کے ممبران کی تعداد تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو اقوام متحدہ ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن یہ کب بنی یہ چوبیس اکتوبر نصر پنتالیس کو بنی تھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور جو اس کا ہیٹ کوارٹر ہے وہ نیو یارک امریکہ میں واقع ہے تو سوال نمبر تیرہ ہے رمضان مبارک اسلامی کلنڈر کا کونسا مہینہ ہے تو یہ نوہ مہینہ ہے سوال نمبر چودہ ہے ایوانے بالا کی ممران کی تعداد کیا ہے تو جو ایوانے بالا کی ممران کی تعداد ہے وہ اب سو سے کم ہو چکے وہ نائنٹی سکس یعنی چھانوی ہے لیکن یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ نائنٹی سکس ہے یا سو ہے یا ایک سو چار ہے ایوانے بالا کی تعداد یعنی سانٹ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے تو سوال نمبر پندرہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جزز کی تعداد کیا ہے تو اس کا جو رائٹ نصر بند ہے سیونٹین یعنی سترہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جزز کی تعداد کیا ہے سترہ تو سوال نمبر سولہ ہے اوزون لائر کو سب سے زیادہ جو نقصان کون سا مادہ کرتا ہے تو اس کا جو رائٹ نصر بند ہے کاربن اوزون لائر کو سب سے زیادہ نقصان کون سا مادہ کرتا ہے کاربن تو سوال نمبر سترہ ہے پاکستان کے جو ایوانے زرینک ممران کی تعداد کیا ہے تو تین سو بیالیس لیکن اس سے کام ہو کر تین سو چھتیس رائج ہو کیا ہے مطلب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو سنٹ کی اگر بات کرنا تو سنٹ کی جو ہے وہ ہے وہ ہے چھانوے اور جو پاکستان کے جو قومی سملی کیا ہے یعنی ایوانے جو زیری ہوتا ہے اس کو قومی سملی کہتے ہیں جو ایوانے بالا ہوتا ہے اس کو سنٹ کیا ہے تو سنٹ کی ہے چھانوے اور پاکستان کے جو ایوانے زیری کی جو ممران کی تعداد ہے وہ ہے تین سو چھتیس تین سو چھتیس اب کام ہو چکی ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے اٹھارا نمبر پر کوئیچن ہے کرونا وارس کے اپتا کس شہر سے ہوئی جو کرونا وارس کی اپتداد ہوئی تھی جو کورڈ نائنٹین تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی وہان یعنی یہ چائنہ کے شہر ہے وہان تو سوال نمبر انیس ہے بابا اردو کس کو کہا جاتا ہے تو بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے تو سوال نمبر بیس ہے منچر جیل کی زلہ میں واقع ہے منچر جیل کی زلہ میں واقع ہے یہ دادو زلہ میں واقع ہے جو یہ منچر جیل ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی جیل ہے دادو لسٹک میں واقع ہے تو سوال نمبر 21 ہے پاکستان کے سب سے بڑے سہرہ کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے تھرہ پاکستان کے سب سے بڑے سہرہ کا نام ہے تھرہ تو سوال نمبر 22 ہے ڈاز ہی ڈیش انگلیش تو اس میں آگا ٹیچ ڈاز ہی ٹیچ انگلیش سوال نمبر 23 ہے کاریازم واز بارن ڈیش 25 دسمبر اس میں آگا آن کاریازم واز بارن آن 25 دسمبر تو چوبیس نمبر پہ کوہچن ہے اوائی سی ممبر مولک کیا تعداد ہے تو یہ ہے 57 اچھا اس میں آپ نے یاد اکنا ہے 56 یا 57 یہی ہے اس کی طرح وہ آئی سے گئے تو سوال نمبر 25 ہے جی پی ایس کس کا مخفف ہے تو یعنی جی پی ایس کی فل فارم بتانی ہے تو جی پی ایس کی فل فارم ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کی فل فارم ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم تو چھبیس نمبر پہ کوہچن ہے ڈیورن لائن کب بنائے گئی تو جو ڈیورن لائن RE8193 میں بنائے گئی اور یہ Duran ڈیورن لائن ہے افغانستان اور پاکستان کے بعدر کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے پاکستان 美ور 601 step 11 ڈا کلومیٹر تو سوال نمبر 273 ہے اسلامی مالک میں اس نے کہا ملک اگر بات کریں تو وہ ہے انڈونیسیا میں میں 78 نمبر پہ کونٹ ہے پاکستان olmasا بجب کونٹ ہے ہ seisKA11rä میٹ sai shootsیساب جو سو میٹر جو ہے کے ٹو کی لنبائی ہے اور کیٹو یہ ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے تو کیٹو کس رینج میں واقع ہے کیٹو کراکرم رینج میں واقع ہے تو پوری دنیا جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو تیس نمبر پر کوئیشن ہے قرارداد مقاصد کب منظور کی گئی تو یہ جو قرارداد مقاصد تھی یہ بارہ مارچ انسان انچاس کو منظور کی گئی بارہ مارچ انسان انچاس کو منظور کی گئی یہ آپ نے لیاقت علی خان کے دور میں تو لیاقت علی خان کے پہلے وزیراعظم تھے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم تھے خواجہ ناظم الدین تو سوال نمبر اکتیس ہے اقوام اتاد ہے کی سیکٹری جنرل کا کیا نام ہے تو ان کا جو نام ہے یہ ابھی بھی مطلب ہے کہ یہ سروس ہیں دوزار چوبیس کے اگر بات کہیں تو اقوام اتاد ہے کی جو سیکٹری جنرل ہے ان کا نام ہے انتینیو گٹرس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر جو بتیس ہے جنوبی شہ کے موالک کی تنظیم کا کیا نام ہے جنوبی شہ کے موالک تنظیم کا نام سار سارک جنوبی اcede مالک تنظیم کا نام تو سوال نمبر DO3 ہے دریجا سندھ پر زر تعمیر جو سب سے بڑے ڈیام کا کیا نام ہے دریجا سندھ پر جو زیر تعمیر ہے یعنی بن رہا ہے وہ سب سے بڑے ڈایم کا کیا نام ہے وہ ہے دیا برما ڈیام یا آپ نے یاد رکھنا ہے یا اپنے میں زبان تو یہ لفظ نہیں آرہا تو یہ نے اپنے یاد رکھنے سوال نمبر چونتیس ہے نشانے حیدن کی تعداد کی وای تو نشانے حیدر پانچا ہے جارہ whatsحمد یعنی 97 سے اب تک missile سے 24 تک 11 مطلاب دیا 011 hommes کو نشانے ہاتھر مل چکا ہے یہ بالس Όسہ بڑا ہوا ہے جو ملٹری وڈ کی بات کریں تو نشانے یہ سب سے بڑا ہواڑ ہے اگر سیول آڑ کی بات کریں تو وہ ہے نشانے پاکستان تو سوال نمبر 35 ہے پاکستان کا جو مانچسٹر شہر کس کو کہا جاتا ہے تو فیصلہ باد کو فیصلہ باد کو پاکسن کا مانچسٹر جو شہر کہا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ